موسیقی 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 کتنی اچھی بات کئی ہے موکم کرو تھی واچالم یہ پرابو یدی آپ کی کرپا ہو جائے موکم کرو تھی یعنی جو بول نہیں سکتا ہے یدی پرابو آپ کی کرپا ہو جائے تو وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے پنگونام لنگتے گریم پنگوانے لنگڑا اور لولا پرابو یدی آپ کی کرپا ہو جائے تو جو لگنا لولا بیقتی بھی ہوتا ہے وہ بھی پہاڑ چڑھ جاتا ہے یہ بھگوان آپ آدھی تھی سمپن ہے نہ تو آپ کا آدھی ہے نہ بدھ ہے نہ ہی اندھ ہے نرونوں شروع کو اور بھکتوں کو دیکھو گناس کرنے والے آدھی مالے شروعات نہ تو آپ کی شروعات کی پتہ ہے پرارم کی نہیں پتہ ہے ہمارے دادا پردادا اور پردادا کی پردادا داد کتری پیڑیاں بید گئیں آپ یہ دیکھو نا پانچ سو بڑس رام مندر کو ٹوٹے ہوئے ہو گئے تھے پانچ سو بڑس تو ہماری پیڑی بھی اس سنویں تیس کا ہم کان سے آئے ہیں ہم کان سے آئے ہیں ہمارے کوئی پوروشتو تھے نا تو تب بھی بھگوان کی گنگان ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے تو مد بھی نہیں آپ کا پرابو اور نہ ہی اندھ ہے یعنی کہ نہ تو آتی ہے نہ مد ہے نہ انت ہے نرکن سروپ ہو اور بھکتوں کے دکھوں کو ناس کرنے والے ہو آپ کو میرا بارم بار نمسکار ہے اب تو جیسے استطحی کری بھگوان نے بھگوان سے نارد جی نے تو بھگوان سویم نارد جی کے پاس سمیت پہنچ گئے چو پہنچ گئے بھگوان کو بڑا ڈل لگتا تھا نارد جی سے چو لگتا تھا نارد جی کیا کام کرتے تھے میڈیا کا کام کرتے میڈیا والے پتہ کیا کرتے ہیں تو ہیرو کو تو بنا دیں جیرو نیچے لا دیتے ہیں آجا بھئیا اور جیرو ہوتا ہے اس کو کبھی اوپر بھی مہنچا دیتے ہیں حوام بنا دیں تو بھگوان کیا کریں پسلیوار آیا تھا بھئیا یہ نارد ہے اور پتہ نہیں اپنی ماتا جی کو لکشی مہیا کو جن کاسکا کے چلے گو ہے رات کو جیتنو جگڑا ہوگا ہے تو رات کو کھانوں بھی نہ ملو کیونکہ جب جگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کھانے پر سب سے پیڑے لڑائی ٹوٹتی ہے اور میں نہیں کھا رہا اور بھئیا میں بھی نہیں کھا رہا ٹھیک ہے تو نارد جی کی بات کو سن کر کے بھگوان بشنو کیا کہہ رہے ہیں نارد جی بھئیا کیوں کس کام کیلئے آپ نے آگون ہوا ہے آپ مجھے نسنگ کو چھو کر کے بتا دوں تو بھگوان کہہ رہے ہیں نارد جی کی بات سن کر کے نارد جی کہہ رہے ہیں پر وہ آپ مجھے سرمندہ نہ نہ کریں میں تو آپ کا عبالک ہوں ہے میں تو کوئی بسیس کار کیلئے یہاں پر میرا آگون ہوا ہے کہنے لگے بھگوان بشنو کہہ رہے ہیں بیٹا کونسا کام ہے بتاؤ کہنے لگے پراغو پرتھی پہ سوی مرش اپنے اپنے کرموں کے دوارہ بڑھ ہی پریشان ہو رہے ہیں لوگوں کتنی اچھی بات کہی ہے اپنے اپنے کرموں کے دوارہ کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے کہتے ہیں بویا پیڑ بھگول کا تو آم کھاں سے کھا ہے بھئیا پہلے بھگول کا پیڑ بھو دیا تھا تو آم کھاں سے ملیں گے اسی جانما سکتا ہے بعدوں میں ایف ڈی بڑھکے ملتی ہے ایسی کرموں کا mam خیل ہوتا ہے اچھی ایف ڈی کرویے تو اچھا مل لیا گا اور بری ایف ڈی کرویے تو برا مل لیا گا ہے یہ پچھلے جنم کو cardiêt دو ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک ہی سمیے پہ دو بچے جنم لیٹے ہیں ایک ہی سمیے پہ دو بچے جنم لیٹے ہیں ایک کا پتہ تو الپاتی ہے خرمپتی ہے اب بتاؤ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ دس روپے سو روپے کمانے میں کتنی محنت کرتی ہے ہے بڑی محنت لگتی ہے آپ لوگوں اور ایک بچہ جب ہوا ہے جس کا پتہ عربپتی خرمپتی ہے بھائیہ وہ کیا کر کے اب کیا کر رہا اس نے وہ ہوتی بنگلوں میں پہ پہنچیا ہے تو اور ایک کا پتہ بچار رکسہ چلا رہا ہے تو کیا کہ کرموں کا ہوتا کھیلے تو کرمیڑ ہینا پسو بھی سمانہ یعنی منشو یادی کرم سے ہین ہو جائے تو پسو کی طرف اس کو بتایا گیا ہے کیونکہ منشو میں اور پسو میں سینس کی یہ بات کریں تو پسو میں ہم سے زیادہ سینس بتایا ہے ہم سے زیادہ جان بتایا ہے سونے کی سکتی اس کے اندر ہے کھانے کی سکتی ہم سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ سکتے ہیں اور سب سے بڑیا باتا ہوں آپ کو مکان بھی ہم سے بڑیا بنا لیتے ہیں ہے کبھی چوڑیوں کا گھوسلا دیکھنا تو ایسا لگتا ہے جیسے بندیا ہو کورا ہے جڑ دیا ہو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے بڑی تاگت لگانی پڑتی آپ کو توڑنا پڑ گئے اور اس کو نکال نہیں سکتے اچھے کاٹنا بھلی پڑ جائے یعنی کہ مکان بھی ہم سے اچھا بڑا سکتے ہیں اور ایک چیز رو بتا ہوں بچوں کا پیٹ بھی ہم سے اچھا بڑی اتراز کے پالن پوسن کرتے ہیں ارے بیجرے سارے کام جب وہ ہم سے اچھا کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ بل درتی بھی آگر گئے بل اتنا ہی کام کرنا ہے کہ صبح ڈوٹی پہ نکل جانا ہے سام کو گھر پوچ جانا ہے بوجن کر لینا سو جانا پھر لگ جانا ہے کیا یہی دن چر جا رہے گی ہماری ویسا کچھ اچھا کام کرنا ہے ساماج کے اندر بھی کچھ اچھے کام کرنے بھگوان کا انا جن کو اچھے کام کرنے کئی طریقے ہوتے ہیں جب نہیں ہے کہ آپ پہ دھنے تو تب ہی کرے گو بھائی اپنے شریر سے بھی کر سکتے ہیں ایک آدمی مندر میں جا کر کے پہنچا لگاتا ہے اس کی مہنت ہے یعنی کہ وہ بھی ایک کرم ہے تو جب کہتے جو آپ نے جیسا کرم کر دیا ایسا ہی فل آپ کو ٹرات ہوگا اسی برکار کہنے لگے کہ نارت جی کہ پرو سب ہی اپنے اپنے کرموں کے ذہرہ بڑے دکھی ہو رہے ہیں ان کے دکھوں کا کیسے ناس ہو سکتا ہے کوئی آپ ایسی گرپا کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا بھگوان بشنو دینے لگے بھائیہ تم نے بڑی اکتم بات پوچھی ہے آج میں پریمہ سوکر مرد کا سماتار بتاتا ہوں جس کو کننے سے مرشن ہوں اسے سوٹ کر مکھ مو پڑاک ہوتا ہے کہنے لگے کونچا برت ہے پرو کونسی پوجہ کب کرنا چاہیے کونسے دن کرنا چاہیے کہنے لگے بھگوان بشتوں کی ستنہارنگی پوجہ ہے پرو کب کرنا چاہیے وہ کہنے لگے کہ دکھ اور سکاتی کو دور کرنے والا دھن اور دھان کو بڑھانے والا ہے سو بھاگ وہ سنتان کو دینے والا ہے اس سبی ستانوں پر بیجے کرنے والا ہے بھکتی اور سدھا کے ساتھ کسی بھی دن در پرانے اوپر کے پوجہ کر لینے چاہیے کتنے اچھی بات کہ یہ بھکتی اور سدھا کیوں کیوں اس لیے کہا گیا ہے کہ کلی یوگے کے والے نام ادھارا سمارے سمارے نریو تیرے ہوں پارا ہوں کلی یوگ میں سمین ہی لوگوں پہ یادی آپ کسی کا مورت نکال دو ہے آپ تو اس کی بات کر رہے ہو یجمان میں یادی ٹیم دے دے تو یجمان میں اپنے ٹیم پہ نہیں پہنچتے جب بھگوان ستھے دیم جی کی پوزہ بھی کلیم چیئے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ زیادہ خرچہ کرنے کی کوئی جب وہ تن ہی ہے نیوے تکیلے کا فل گی دودھ دہی گہوں کا چون بھرت کی کھل سامنے کی یوگوں لے کر کے اکھٹا کر دے اور بھگوان کی سامنے یرپن کر دینا چاہیے کلی یوگ میں یہی سرریوم لگو اپا ہے ایتیسی سے تک مرد کا دام میں ہو پراتو مہدی آئی سری ہری نامان موسیقی سیمون نارا یلنے 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 موسیقی 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 دوسری دیا میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے پہلے سمی میں اس برد کو کیا ہے میں اس کا اتیا سنا تھا سندر کاسی پوری نگری میں ایک اتینت نردن بھرامڑ رہتا تھا بھوک اور پیاس سے بیچین ہوا نتی پرتیور بھٹکتا رہتا تھا بھرامڑ اس سے پریم کرنے والے بھگوان نے جب اس بھرامڑ کو دکھی دیکھا تو بھگوان نے کیا کیا یہ بھوڑے بھرامڑ کا روپ دار کر لیا بھرامڑ کہنے لگا میں تو بھہیا ہے پرندی جی بھاراج بھوڑی بڑا ہی نردن بھرامڑ ہوں بھکیاں کے لیے جب میں جاتا ہوں تو لوگ میری حالت کو دیکھ کر کے دین حالت کو دیکھ کر کے لوگ کیا کرتے دروازہ میری کو دیکھ کر کے پہلے ہی بند کر لیتے ہیں کہ پرندی جی آ رہے ہیں دروازہ بند کر لو اور کچھ لوگ جدی بھکشہ دیتے تو اس سے میری پورتی نہیں اپاتی ہے میں اپنے پروار کا بھی پالن نہیں کر پاتا ہوں جدی آپ اس کا کوئی اپائے جانتے ہو تو خرپا کر کے آپ مجھے بتلائیے گا تو بھرامڑ کہنے لگا بھائی تو بھاگوان ستھ دی بھی کی پوجا کر اسی سے تیریاں دھندھان آدھی کی بھردی ہوگی اب تو بھرد کا سارا بھدھان بتلا کر کے بھوڑی بھرامڑ کا روپ دھارن کرنے والی بھگوان وہیں پرانتر دیاں ہو جاتے جس بھرد کو بھرد بھرامڑ نے بتلایا ہے اس کو میں کروں گا ایسا نشے کرنے پر رات کو نید بھی نہیں آئی چونہ ہی آئی رات کو نید رات کو نید اس لیے نہیں آتی ہے تو رات تو سونے کیلئے ہوتی نا رات کو نید اس لیے نہیں آئی کہ دو کاران ہوتے ہیں نید نہ نہیں ایک تو ہوتا ہی آدمی کے اندر بیماری ہو بیماری ہو گا سرير کشن بایے گا famille تا مید نہیں آئی گا درد چا لو جائیں گے ایک اوٹی چن cultا اب دکتا ہوتا راہ venture ایک چن طا کئی اس گوشی کی چنطا ہے آپ 피 Leeuwان Goet on here ہوتی ہے ہوتی ہے خوشی کی چندہ گھر میں بیواز آدھی آیا تو آتویں ادھر گن میں لگا رہتا ہے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کیسے پلان پلاننگ میں کرتا رہتا ہے اٹھ کے بیٹھ چندہ تو ہیک ہے تو اس برام بڑ کو بسواس والی چندہ ہو گئی بڑیا والی چندہ بسواسام فلم دائکم اس کو کونسی چندہ دی بسواس والی کہ بسواسام فلم دائکم کہتے ہیں بسواس ہے تو پھل کی پرابتی ایک سو ایک پرسنٹ بلے گی سو بھی نہیں ایک سو ایک پرسنٹ بسواسام فلم دائکم کہتے ہیں آپ کو یہ دی بسواس ہے کو جولا چاہاں ڈاکٹر بھار بیٹھا ہوا ہے اگر اس کی دوائی لگتی ہے اگر اس نے چورن بنا کے دے دی لیگر وہ دوائی لگتی ہے آپ کو اور ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کی دوائی آپ کو نہیں لگتی ہے یہ پتہ نے پہلے جائے وہ ٹیسٹ کرا ہوتا ہے اور ہمارا تو وہی ڈاکٹر زیادہ بڑھیا ہے جو کون میں بیٹھا ہوگا ایک بار میں صحیح کر دے دن کر دے تو کہنے کا مطلب بسواس اگر اب تو اس کو برحمد کو بڑا بسواس ہو گیا کہ میں یہ دی یہ پوڑا کروں گا کل تو میرے جو جیوان کشت والا جو جیوان ہے دانتپن کا جو ڈاکٹر زیادہ سماکت ہو جائے گا اب تو کیا ہوا بکتوں روز تو چار بجے جگتا تھا رات کو ڈی دنے جائے تو تین بجے ہی کھڑا ہوں اگر اسلام دھیان کر کے بھگوان کا دھیان کر لیا کہ آج جو بھی سامکری ملے گی میں اس کو پوڑا میں ارپڑ کر دوں گا اب تو کیا ہوا ایسا بشتواس کر کے وہ ہے بکھیا کے لیے چل دیا بھگوان کہتے ہیں بیٹا ایک بار تو میری طرف ایک قدم آ کے تو دیکھ بھگوان کہہ رہے ہیں ایک بار تو میری طرف ایک قدم آ کے تو دیکھ میں تیری طرف دس قدم آوں گا جیسے چھوٹا بچہ پیر چلنا سیکھتا ہے ہم بچہ ہی تو ہیں اس کے سبی لوگ بچہ پیر چلنا سیکھتا ہے ہم پہلا قدم رکھتا ہے تو پتا کیا کرتا ہے ہاتھ پہلے بڑھا دیتا کہ بچہ گرم نہ جائے اے اسی پرکار بھگوان کہتے ہیں بیٹا ایک بار میری طرف بات ہو سہی پھر دیکھ تجھے کیسے سامالتا ہوں اب کیا ہوا بھگوان بکیا کے لیے چل دیا بھگوان کا دھیان کر کے اس دن اس کو کیا ہوا جو لوگ پہلے نہیں دیتے تھے بکیا دروازہ بند کر لیتے ہیں بولا بولا کر کہہ رہے ہیں پنڈی جی بھاراج کو دکھنا لے کر کے جائے کچھ سامگری لے کے جاؤ کچھ دکھنا لے کے جاؤ اور جو پہلے سے دیتے تھے اس کو جادہ جادہ سی دکھنا دے رہے ہیں دام لے کر تھی پرسندوں کر کے پکے پکے کلی کی پھلی گی دو دہی کیوں کا چون اتیادی لے کر کے بھگوان کی بھج سامگری بھولے کر کے آنت کے ساتھ میں گھر پہ چلا جاتا ہے بھائیوں کو بلا کر کے بدھی کے ساتھ کوجن کرتا ہے برت کرتا ہے اس برت کی پرواب سے بھرہموڑ دھن پتر آدی سے جھکتا ہوتا ہے سنسار میں سمس چھو بھو کر کے انت میں ویکون دام کو چلا جاتا ہے سوجی مہارات جی کہنے لگے اور کیا سننا چاہتے ہو کہنے لگے کہ مہارات اس برہموڑ سے سن کر کے کس کس نے اس برت کو کیا ہے وہ بھی ہم سب سننا چاہتے ہیں کہنے لگے کہ سنو وہی برہموڑ دھن اور احسور کی انسار پوجہ کرنے کو تیار ہوا پوجہ کرتا تھا ہر بار دھن اور احسور کا مطلب سمجھ رہے یعنی کہ پہلے کیا تھا وہ بھیکاری تھا اب دھن بڑ گیا مکان بن گیا اب تو جیسے بھاگمت کی کتھائے کی جاتی ہیں بڑا سا پانڈال لگا کر کے ہر مہینے وہ ایسے اپنے دروازے کے اپنے دھر کے آگے پانڈال لگا کر کے بڑے بستار سے اور بھوی طریقے سے وہ دروازے کی پوڑا کیا گرددار مہینے تو پوڑا کرنے کو جیسے ہی تیار ہوا تو اسی سمیں ایک لکڑی بیچنے والا بڑا آدویاں پر پہنچ جاتا ہے لکڑیوں کو بھار رکھ کر کے پیاسے دکھی لکڑارے نے بیچار کرتا ہے کہ بھائیہ کچھ دن پہلے تو یہاں ایک جھوپڑی ہوا کرتے یہ محل کرسکا بن گیا ہے اور یہ بھیڑ کائکی لگی ہے ایسا بشواس کر کے اندر گھوسا چلا جاتا ہے اور پانڈی جی کو بھرامڑ کو نمسکار کر کے بھرامڑ دیپتہ آپ کونسی دیپتہ کی پوڑا کر رہے سے کیا کیا لاب رابت ہوتا ہے کہ لے لگے بھائیہ میں تو بھگوان ستتہ نارڈ کی پوڑا کر رہا ہوں اور آج اسی کی کرپا ہوئی ہے جو میرے دن دھان نادی کی بھرتی ہوئی ہے اب تو کیا ہوا لکڑا رکھنے لگا مجھ کو بھی اس کا بھرام بتلا دوں کہتا کہ جب میری سنتان ہوگی تب ہی میں اس مرت کو کروں گا ایسے بچن اس نے اپنے سری لیلابتی سے کہیں ایک دن کی بات ہے اس کی اس لیلابتی پتی کے ساتھ آنے دھو کر کے سانسارک دھرم میں پرویتھ ہو جاتی ہے اور گربتی ہو جاتی ہے دس میں بھینے میں سندر کنیا کا جنم گتا ہے دنوں دن اس طرح بڑھتی ہے جیسے سکر بکش کا چندرہ بڑھتا ہے کنیا کا نام کلابتی رکھا گیا تو لیلابتی نے بڑھیں میٹھے سپنوں میں اپنے پتی سے کہا ایک دن کی بات ہے جب نگر میں سکیوں کے ساتھ اپنی پتی کو گھومتا ہوا دیکھا تو ترنت ہی دودھ کو بلا کر کے کہا کہ پتی کے لیے سویوگ بھر کو دیکھ کر کلائیے گا اب تو دودھ آگیا پا کر کنچن نگر میں پہنچ جاتا ہے بڑی کھوز کر کے دیکھ بال کر کے لڑکی کے لیے سویوگ بھر کو دیکھ کلاتا ہے اور سویوگ لڑکی کو اڑھا کر کے دھوم داملی ساتھ اس کا بیوہ خر دیتا ہے کنٹو درباہ کیسے کیا ہوتا ہے بیوہ کے سامنے برت کرنا ہی بھول جاتا ہے بھگوان بڑے کردت ہوتے ہیں اور بھگوان سراب دیتے تھے جا بیٹا تجھے داروڑ دکھ پرابت ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جو سنکر لیا ہے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے پیچھے کی طرف نہیں ٹالنا چاہیے کیوں کہ اسے بنیا نے بھی کیا کرا سادو نے پیچھے کی طرف ٹال گیا تھا اب کیا ہوا اپنے کار میں کسن سادو بنیا اپنے جوائی کو لے کر کے رتن پندگر میں دونوں سسر جوائی بیاپار کرنے لگ جاتے ہیں ایک دن کی بات ہے بھگوان ستنارڑ کی مایا سے پریریت کوئی چور راجہ کے دھن کو سکرتہ سے چورا کر بھاگا جا رہا تھا کنتو پیچھے سے راجہ کے دھن کو آتا دیکھ کر کے چھوڑ نے گھوڑا کر کے دھن کو وہیں چھپا کر رکھ دیا جہاں دونوں سسر جوائی خیرے ہوتی ہیں دودھوں نے جب راجہ کے دھن کو وہاں چھپا دکھا دونوں کو باندھ کر کے لے گئے اور پرسندتان سے دوڑتے ہوئے راجہ کے سبیب جا کر نے بولے کہ یہ دو چور پکڑ کر یہ لائے ہیں دیکھ کر کہ آگیاں دیکھیں کہ یہاں بھگوان سے پیڑا بھوک پیاسے دکھیں تو کر کے ان کی چندہ میں بڑھکتے بڑھکتے کلاواتی بھرام بڑھ کے مکان میں چلی جاتی ہے وہاں کیا دیکھتی ہے بھگوان سکتہ دیو کی پوزہ ہوتے دیکھتی ہے پوزہ کے بسیار پرسند کو برہنڈ کرتی اور ماتا کے لیے پرسند لے کر کے پہنچ جاتی ہے ماتا پوچھتی ہے بیٹی پتری بیٹا اتری رات تم کہاں چلی دیکھیں بھگوان سکتہ دیو کی پوزہ ہوتے دیکھیں تو آپ کے لیے پرسند لائیں یوں کیونکہ آپ بھی بھوکی ہوں گی پیاسی ہوں گی تو اے جیسے ہی انہوں سے اس نے سنا تو اس کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں سوچتی ہے کہ یہ ہو نہ ہو بھگوان کا کوئی شراب ہو ایسا من میں سوچ کر کے وہ کیا کرتی ہے بھگوان سکتہ دیو کی پوزہ کر لیتی ہے بھگوان سے پراترہ کرتی ہے مجھ سے یا میری پرواز سے جو بول ہو گئی ہے اسے چھما کریں میرے پتی اور دامات سکری گھر پہ آ جا میں ہیں اب تو بھگوان پرسند ہو جاتے ہیں راجہ چندکیو سپن میں درسند دیتے ہیں راجہ دونوں ویسچوں کو پراتے چھوڑ دینا نہیں تو تمہارا دھن راج پترازی سارا نشت کر ڈالوں گا اب تو ایسی بات سن کر کے سباہ میں آ کر سپن سنایا دونوں کو قید سے مکت کر کے سباہ میں بلا لیا دونوں نے آتی راجہ کو نمسکار کرنکے کا راجہ بولا بھاوی بس اتنا کٹن دکھ پرات ہوا ہے اب ڈننے کی کوئی بات نہیں ہے ایسا کہ کر یہ نئی نئی بستہ اس سے پہلائے جتنا دھلتا اس سے دونہ دھن دے کر کے ان کو آجر سے ویدہ کر دیا بیس نے منگلہ چرن کر کے اپنی آترہ حرم کر دی ایتی اسی چند پر پر دا ہم ترکتی ادھی آئے سے آری ناما موسیقا 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 موسیقی 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 جائے سیارینا مہا را دی را دی میرو جنم سپلے جائے جا پی جا را دی را دی را دی را دی جا پی جا را دی را دی را دی میرو جنم سپلے جائے جا پی جا جو رادانا مجھے مانни جام سودجی مہراجی کیا کہہ رہے ہیں پرجا پانل لنگ میں ایک تم جو جنام کا راجہ تھا اس نے بھی بھگوان کا پرشاہت تیار کر کے بڑھا ہی دھپایا بن میں جا کر کے بن کے پسوں کو مار کر کے بڑھ کے پیڑ کے نیچے آیا تو اس نے کیا دیکھا گوال والوں کو بھگوان سکت دیو جی کی بوجہ کرتے دیکھا ابیوان وصلہ تو وہاں پہ گیا نہ ہی نمسکار کیا جب گوال والوں نے بھگوان کا پرشاہت اس کے سامنے رکھا تو پرشاہت کو اٹھیا کرسندر نگری کو چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے سب کچھ نشت پاتا ہے جان جاتا ہے کہ سوکتر اس کے نشت پاتے ہیں جان جاتا ہے کہ بھگوان نے کیا ایسا بسواش کر کے گوالوں کے سمیٹ آتا ہے بھگوان ستی دیو جی کا پوزن کرتا ہے پرشاہت کو گرین کرتا ہے آکر کی گانی سوکتر اس کے جیوت دان پاتے ہیں سونجی مہارا جی کہنے لگے جنوں نے پہلے سامنے سے وہ برد کو پیا ہے ان کے دوسرے جنبوں کی قطعہ بتاتا ہوں برد ستانند نے محمد صدامہ کا جنب لے کر مکھ کو پایا ان کا مکنام کا راجہ داثرہ دو کر بہتر دام کو پیا سادو نام کے ویسنی مورد دوزمن کے اپنے پتھ کو آنے سے چیز کا مکھ کو پاپ دیئے سای مہارا جدو اس ف موسیقا 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 بھاکت جنوں کی سنکٹ داس جنوں کی سنکٹ شن میں دور کریں اوم جے جگدیش حری اوم جے جگدیش حری سوامی جے جگدیش حری موسیقا بھاکت جنوں کی سنکٹ داس جنوں کی سنکٹ شن میں دور کریں اوم جے جگدیش حری موسیقا 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 جو دھیاوے پھل پاوے دکھ بین سی من کا سوامی دکھ بین سی من کا موسیقا سکھ سمپتی گھر آوے سکھ سمپتی گھر آوے کشٹ مٹیں تن کا اوم جے جگدیش حری موسیقا موسیقا بس کروں جس کی موچے جددیش ہر تم پوراڑ پرماتماں تم انتر یامی پار برام پرمیشور تم سب کے سوامی اوچے جددیش ہر تم کروڑا کے ساگر تم پالن کرتا سوامی تم پالن کرتا میں مو رکھ کھل کامی میں سی بھک تم سوامی سوامی ترپا کرو بھرتا اوچے جددیش ہر تم ہو ایک یا گوچر سب کے پھران پتی سوامی سب کے پھران پتی کس ویدھ ملو دیا میں کس ویدھ ملو دیا میں تم کو میں کمتی اوچے جددیش ہر دین بندھو دکھ ہر تا تم اٹھا پھر میرے سوامی تم اٹھا پھر میرے اپنی ہاتھ اٹھاؤ اپنی ہاتھ اٹھاؤ شرن پڑا تیرے اوچے جددیش ہر بشے بشے ویکار مٹاؤ پاپ حروں دیو آمین پاپ حروں دیو شردھا شردھا بھکتی بڑھاؤ شردھا پریم بڑھاؤ سنتن کی سیوا اوچے جددیش ہر تن من دھن سب ہے تیرا سوامی سب کچھ ہے تیرا 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 تُجھ کور پڑ تیرا تُجھ کور پڑ تیرا تُجھ کیا لاغے میرا اوچے جددیش ہر شی جددیش جی کی آر تی جو کوئی نرگاوے مامی پریم سہیت گاوے کہت شیوانند سوامی کہت ہری ہر سوامی سکھ سمپتی پاوے اوچے جددیش ہرے اوچے جددیش ہرے سوامی جے جددیش ہرے بھاکت جنوں کی سنکٹ داس جنوں کی سنکٹ شن میں دور کرے اوچے جددیش ہرے اوچے جددیش ہرے سوامی جے جددیش ہرے بھاکت جنوں کی سنکٹ جاس جنوں کی سنکٹ شن میں دور کرے اوچے جددیش ہرے